اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور وہ دن آ گیا جس دن ہمارا جانے کا تھا یہاں سے جانے کا کہاں سے ہے ہمارا دن مطلب یعنی کہ ہمارا جو یہاں سٹے تھا پاکستان میں وہ ٹو اینہ آف ویک کا تھا اور یہی ہوتا ہے موسیلی بن منس ٹو منس کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن یہ تھا کہ ہسپنڈ کو ہالیڈیز اتنی نہیں ملتی آفیس کی طرف سے تو جتی بھی ملی نا عید کی ملا کے تو ہم لوگوں نے یہی دیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ عید اس دفعہ نا یہاں پاکستان میں سیلیبریٹ کریں گے اور خیر تو ہمارے جو یہاں پہ سٹے تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب ہم نے یہ کیا تھا کہ پہلے تو میں نے یہ کیا کہ کپڑے ایک دو دن پہلے سے ہی میں نے تیوے کر کے بیگز میں رکھنے سٹارٹ کرتے تھے کیونکہ ایک دن پہلے بہت یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ سارے بیگز کو کیونکہ ہمارے پانچ بیگز تھے ٹوٹل اور ون ہنڈ کی رہی تھا تو اس طرح سے ہمیں مشکل ہو جاتی تو پھر یہ ہی کیا ہم نے سارے بیگز کو جلی جلی سے پیک کیا ایک دن پہلے ویسے تو میں نے سارے کپڑے دن پہلے ہی رکھ لیے تھے لیکن یہ تھا کہ جو جیسے فیڈرز ہو گئی اس کا برش ہو گیا سوٹس ہو گئی یہ سارے چیزیں ایک دو دن پہلے ہی رکھنی ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ رکھا اور ہم ایڈپورٹ پہ آ گئے تھے اور یہ تھا کہ جتنی آنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اتنی جانی کی بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے پھر وہی ریگلر روٹین اور اچھا لگتا ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ آئے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا کیونکہ یہاں کا الگ محول ہے وہاں کا الگ محول ہے یہ تھا کہ ہم ایڈپورٹ پہنچ گئے تھے فلائٹ جو تھی ہماری دس پچھے کی تھی لیکن یہ تھا کہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ تین چار گھنٹے پہلے آ جائیں کیونکہ چیک ان کرنی ہوتی ہے بورڈنگ ہوتی ہے کافی پروسیس ہوتے ہیں جو کہ کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈیلے ہو گئے یا لیٹ ہو گئے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے خیر تو یہاں پہ ہم نے ساری چیک ان کر لی تھی بورڈنگ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم رن آوے دیکھ رہے تھے اور یہ کارڈیڈور ہے یہاں کا کراچی کا ائرپورٹ کا مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے میں جب بھی آتیوں میرے لئے نیو ہی ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گاراجی کا ائرپورٹ ویسے تو میں نے کنک یہ جو ریاد کا ائرپورٹ ہے وہ بھی دیکھا ہے لیکن مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ اچھا ائرپورٹ کنک فہد ائرپورٹ لگتا ہے جو کہہ دمام میں اور اس کے بعد مجھے جو ہے نا بہرین کا ائرپورٹ بہت اچھا لگتا ہے چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی زیادہ رونکھ والا ائرپورٹ ہے اور اس کے بعد کراچی کا ائرپورٹ ہے جو کہ بہت 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 اچھا لگتا ہے مجھے خیر یہاں پہ یہ ویٹنگ وی آئی پی لانچ تھا تو یہاں پہ ہم آئے تھے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سے سنیکس کھائے میں نے رامین کو دونٹس بھی کھلایا اور بس اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نا میں نے اس کو دودھ بھی دینے کی کوشش کی لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب بچے آتے ہیں تو بہت ہی کرنکی ہو جاتے ہیں اور وہ دودھ نہیں پیتی تو میں نے کوشش کی کہ وہ دونٹ ہی کھا لے تو اس کو پھر میں نے دونٹ کھلایا خیر اچھا یہاں کراچی ائرپورٹ کی ایک اور بہت بہت اچھی ہے کیونکہ موسیلی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے لوگ یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے کہ مٹھائیاں ہو گئی ہیں کوئی بسکٹس ہو گئے پھر بیگز میں رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ یہ بڑی آسانی ہے کیسے یہ کئی سالوں سے ہے رحمتی شیری یہاں پہ تو یہ بھی ہے تو یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ باکسز بنا لیتے ہیں سپیشلی ہزمنٹ تو کئی باکسز بناتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے منیجر کو بھی دینا ہوتا ہے آفیس کولیکس کو دینا ہوتا ہے اور دوستوں کو دینا ہوتا ہے تو وہ سارے پیکٹس سارے پیکٹس بنوا لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے اور لائن اتنی زیادہ لمبی تھی تو اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ ابھی تو اتنا سیزن نہیں ہے کہ ائرپورٹس پہ زیادہ رش ہو لیکن آج بھی بہت زیادہ رش تھا کیونکہ یوجیری یہی ہوتا ہے کہ جون جولائے کی بچوں کو چھٹیاں ملتی ہیں اور تو ویکیشن سو سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹس بھی بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے لیکن آج بھی بہت زیادہ رش تھا اور یہاں پہ ہم جا رہے تھے اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب ہم پلین میں جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ مزاد ہے جب آپ ٹرین کی ترور جا رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے سب سے زیادہ ایریٹیٹنگ اس وقت لگتا ہے جب آپ کہہ کہتے ہیں سٹیرز کی ترور جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ ہینڈ کیری ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے پلس وہ سٹیرز پر چڑھنا خیر یہاں پہ یہ اپنے بابا کے ساتھ ہینڈ ہول کر کے جا رہی تھی اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے چلنے میں میں درہیں گے میں آتا ہوں میں اللہ کیکسی با ساتھ میں بلیں میں بے میں با ساتھ میں بے میں بہت multiplying میں بیری میں بھرہا ٹھین میں بہترین میں بہترین یہ ملتی ہے ایسا صاحب سے بیانے گوہ ملائے ڈیسٹی 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 موسیقی 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 مجھے سعودی ایرلائنز کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جیسے ہی سفر سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے سفر کی دعا پڑھتے ہیں اور ایک عادت سے بھی آپ کی بن جاتی ہے کہیں پہ بھی آپ ٹریول کر رہے ہو یا تو سفر کی دعا لازمی پڑھا کریں اور یہاں پہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا پلین اور بس ٹیک آف ہونے والا تھا سب سے زیادہ مزے کا سین یہ ہوتا ہے جب ٹیک آف ہو رہا ہوتا ہے ایک لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے خیر یہاں پہ رامین بھی بہت انجوائی کر رہی تھی کیونکہ کارٹون بھی چلے ہوئے تھے اور ان کی منچنگ بھی چل رہی تھی ساتھ کیگز بھی کھاری تھی خیر میں پاکستان کو بہت زیادہ مز کروں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے تو کچھ دن کے لیے ہیں لیکن اور یہ ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے ایک لسٹ بن جاتی ہے لیکن وہ لسٹ تو کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مزا آتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کمپلیٹ کر پاتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی بینڈنگ ہو جاتی ہیں خیر لیکن آپ کا جو اسٹیکیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزا آتا ہے اور مجھے بہت زیادہ مزا آیا ہے اچھا آپ جب بھی پلین کی سیٹ سپک کر رہے ہیں تو اس میں ونڈو والی سیٹ لیا کریں کیونکہ اس میں بڑا مزا آتا ہے کیونکہ آپ بہار کا پورا ویو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی میں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی اتنا خوبصورت ویو آ رہا تھا نا کیونکہ یہ تھا کہ ہم کلاؤڈز کے پورے نا کلاؤڈز میں تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی تصویر ہے لیکن یقین کریں اتنا مزے کا سین تھا نا یہ کیونکہ ہم کلاؤڈز کے بلکل اندر تھے اور یہاں پہ پورے بادل دیکھ رہے تھے اور جو ہے سکائی کے بھی نا بڑے خوبصورت خوبصورت سے شیڈز آتے ہیں خیلی بلو میں لائٹ بلو اس کے بعد ڈارک بلو بہت خوبصورت سے رنگ آ رہے ہوتے ہیں جہاں ہم اتنا باکستان میں مزا ہے نا وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچے جو ہے نا ہم بہت سفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد نا رامین کی ہیلپ بہت ڈاؤن ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کھانے پینے کی کہ وہ کھا لے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کلائمنٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے پلس انوائرمنٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس سے بچے افیکٹ کر جاتے ہیں اور پھر اس کو کھانے میں مسئلہ ہو رہا تھا اتنا زیادہ کھان ہی رہی تھی کیونکہ وہ جو ہے ایکٹیو ہوئی تھی اور بس کھیل میں ان کا پورا دھیان تھا خیر تو یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موسلی جب ہم بھی پاکستان جائے کرتے تھے نا تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری بھی ہیل ڈاؤن ہوئی کرتی تھی اور جو ہے اب جب بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے موسیقی 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 ایرامین کے ساتھ کھیل کے اور جو ہے میپ پہ بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہاں تک پلین پہنچا ہے اور نیچے اچھا ہم نے نیچے سمندر بھی دیکھا بڑا مزے کا لگایا تھا خیر یہاں پہ اب ہم ریہات پہنچ چکے تھے اور یہ تھا کہ اب ریہات پہنچ چکے تھے اور بس لینڈنگ ہونے والی تھی اچھا پلین میں یہ بھی بڑی آسانی ہے کہ اگر آپ کی موبائل کی پیٹری نہیں ہے تو آپ شارج بھی کر سکتے ہیں انہوں نے سب کچھ دیاوا ہے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے اس چیز سے کیونکہ ہماری نا موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو پھر بس ہم نے چارج کیا اور ہماری بیٹری جو ہے وہ لوئی ہو رہی ہے تو بس ہم بھی گھر جائیں گے اور سوئیں گے تو پھر چارج ہوں گے پھر وہی ریگلر روٹین سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی لیکن یہ ہوتا کہ جو آپ نے ویکیشن گزارا وہ بہت ہی میموریبل تھا اور بہت زیادہ اچھا لگا بہت زیادہ ہم نے اپنی ٹرمینل سے نکل چکے تھے اور بس ہم نے اوبر منگائی تھی بس ہم کار میں بیٹھے اور انرجی بالکل بھی نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ صبح بلکہ رات سے اٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد سے نا اور بس ہم تیار ہو چکے تھے کیونکہ یہی ہوتا ہے در کے جائے نا بس آپ کی فلائٹ نہ نکل جائے تو بس ہم جلی سے تیار ویار ہو کر جائے اٹھ گئے تھے تو خیر یہاں پہ بس ہم ریعت آ چکے ہیں اور اب اپنی گھر جا رہے ہیں کان بہت زیادہ ہو گئی تھی نہ صرف ہمیں کیونکہ رامین بھی تھی وہ پورے وقت نہ پلین میں جاگ رہی تھی تو اب ہی اس کو بھی جا کے سولانہ خود بھی سوئیں گے اور بس پھر ہم اٹھیں گے دو تین چار گھنٹے کے بعد ساتھ خیریت کے ہم ریعت پہنچ چکے تھے اور بس ہم نے اوپر بھی لیلی تھی اور الحمدللہ سے سامان بھی ساتھ خیریت کے ہمیں مل گیا تھا جیسے کہ ہمیں کراچی میں مشکل ہوئی تھی یہاں پہنچ چکے تھے نہیں ہوئی الحمدللہ اور سفر جیسا بھی آپ کا لمبہ ہو چھوٹا ہو اس کی ایک تھکان اس کی ایک پریشانی رہتی ہے آپ کو لیکن جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں گھر جا کر سکون سے بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں تو آپ کی ساری تھکان اپنے گھر کو دیکھ کے ختم ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ جرنی اچھی لگی ہوگی ایفیو ڈیڈ انجوائید مائی ولوگ سو پلیز لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھنکس پور واشنگ ٹھیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی